اسلام علیکم شہرائے دستو سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ آپ نے دیکھا گا کہ پی ڈی ایم ایک بہت بڑا کیس ہے اس کو ایک کیس کو بہت بڑا ہے یا نہیں یہ تو بھی فیصلہ ہونا ہے اس کو بہت اس کے اوپر بیٹ کر رہی ہے اور وہ ہے فورن فنڈنگ کیس فورن فنڈنگ کیس یعنی کہ پاکستان تحریک کے انصاف کو بیرون مرمالی پروہابیٹیڈ سورسز سے جو ہے وہ فنڈنگ ہوئی ہے اور وہ الیکشن کیمیشن میں پچھلے چھ سال سے وہ مقدمہ چل رہا ہے اور یہ مقدمہ کرنے والے ہیں اکبر ایس بابر یہ ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہی ہے آیا واقعی یہ سارا کچھ یہ اتنا بڑا مقدمہ ہے ہے کہ بہت بڑا طفان جو ہے وہ امد آئے گا تو ہم نے کہا کہ آج آپ کی ملاقات اکبر ایس بابر سے کرواتے ہیں اور انہی سے چل کے کچھ سوالات پوچھتے ہیں چلے آئیے ان کے پاس چلتے ہیں سلام علیکم بابر صرف کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہے ہم نے آج آپ کو تکلیف دی ہے آپ کو برداش کرنا پڑے گا میں تھوڑا سے آپ نے مجھے حزت دی ہے آپ میرے گھر آئے ہیں میرے لیے حزت کا مقا ہے بہت شاید سلام علیکم بابر صاحب کے درائنٹ روم میں ہم موجود ہیں اور بابر صاحب سے سوالات شروع کرتے ہیں بابر صاحب پی ٹی ایم آپ کے کیس کو لے کے چلتے ہیں پڑی ہے میری مرات یہی فورن فنڈنگ کیس ہے اچھا پی ٹی ایم کے مولانا فضل الرحمن کی جو لاس تقریر ہے وہ میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل سے پیسہ آیا اور پتہ نہیں کون کون سے بالخصوص ان کا فوکس اسرائیل کے اوپر تھا تو آپ تو کیس لڑے گئے ہیں آپ کو تو بہت سے کچھ پتہ ہوگا اسرائیل سے کتنا پیسہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کیس ابھی سب جو دس ہے تو جہاں تک اس کی بالکل باریکیاں ہیں تو اس سے میں تھوڑا سا اشناب کروں گا لیکن میں آپ سے صرف یہ اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج پی ٹی ایم اس کو بہت اس کیس کو پرومنٹ لے رہی ہے اور اس کو فوکس میں رکھا ہوئے ہیں رکھنا بھی چاہیے اور یہ کیونکہ اس وقت ایک حکمران جماعت ہے جس کی بہت بڑے پیمانے پر غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے غیر قانونی ذرائع سے ہوئی ہے یہ تو آپ کا کیس ہے اسی کیس کے حوالے سے بات کریں اس کیس میں جب غیر قانونی اور ایسی ملکوں سے اور ایسی شخصیات سے فنڈنگ ہوئی ہے کہ جو شاید پاکستان کے دوست بھی نہ ہو اور اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی لیکن یقیناً غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے اور جب ایک سیاسی جماعت کی جو حکمران جماعت ہے اس کو الیکشن میں کامیاب کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر جب فنڈنگ ہوتی ہے تو کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے اگر جب امریکہ میں ہلری کلنٹن جو تھی وہ دو دفعہ پریسیڈنٹ اوباما کی جو بیویں تھی فرس لیڈی رہ چکی تھی لیکن جب ان کو سیکری سٹیٹ لگا رہے تھے تو انہوں نے ایک بل گیٹس فانڈیشن بنائی بھی تھی تو ان پہ سپیشل تحقیقات کی کہ ان کے ساتھ ایک سپیشل کانٹریک کیا کہ آپ کی فنڈنگ عرب ملکوں سے بھی ہوتی ہے کہیں فرم پالیسی پہ امپیکٹ نہیں کرے گی اور پھر وہ تمام خدشات دور کر کے پھر انہوں نے حلف لیا اس سیکریو سٹیٹ تو یہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے اس میں کرپشن ہے اس میں منی لانڈرنگ ہے اس میں میگا ایلیگل فنڈنگ ہوئی ہے امریکہ سے ہوئی ہے ڈنمارک سے ہوئی ہے سعودی عرب سے ہوئی ہے فنڈ ریزنگ میں امران خان صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ کے چارشلی افید سعودی ریبی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دو سباب ہنڈی کے ذریعے پیسہ ہے پی ٹی آئی کے امپلوئیز کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے یہ میں وہ باتیں کروں جو میں شواہت دے چکا ہوں اور پھر اس کے بعد جب یہ تحقیقات ہوئی تو وہ جب سٹروٹنی کمیٹی بنی مدہ چھے سال میں اگر واحد چیز بنی تو آپ کے وہ سٹروٹنی کمیٹی بنی ایک سٹروٹنی کمیٹی بنی تو میں وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ یہ یقیناً ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے اور اس کی بڑی باریکی میں جانا چاہیے اس کی ہر ایک ایک جہاں سے بینک اکاؤنٹس ہیں ایلیگل بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آیا کہاں سے آیا کیونکہ جب یہ الیکشن کمیشن میں چل رہی تھی نا جی تو دوہزار مارچ دوہزار اچھارہ تک تو اکیس کے قریب اگر مجھے یاد ہو الیکشن کمیشن کے آرڈر سے ہم نوویمبر دوہزار پندہ سے مجھے دمانڈ کر رہے ان اکاؤنٹس کو کہ آپ اپنے اکاؤنٹس ہکا لیں آپ اپنے فنانشل ڈیٹیلز دیں نہیں دے اور اکیس الیکشن کمیشن کے آرڈر سے جو انہوں نے ریفیوٹ کیا نہیں اس پر مجھے اور مکیل کتنے تبدیل کرلے ہیں 8 مکیل تبدیل کی ہیں 7 ریٹ پٹیشن کی ہیں کتنے اس انویسٹیگیشن کو رکھوانے کے لیے اور ہائی پورٹ سے کتنے دفستے آرڈر لینے کی ساتھ 7 ریٹ پٹیشن اور اپلکیشن کی تو بھرمار ہے اگر میں آپ کو اپلکیشن کی ساری ساری لسٹ آپ کو دو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کوئی اکیس تو صرف الیکشن کمیشن کے آرڈر جن کو مانا نہیں ہے چھے اپلکیشن دیں الیکشن کمیشن میں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی jurisdiction نہیں ہے پھر انہوں نے تیس کے قریب اجنمنٹ سیکھی ہیں الیکشن کمیشن سے پھر جب کمیٹی بنی اس کی بھی تقریبا اسی کے قریب ہیرنگ ہو چکی ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں چار اپلکیشنز دیں ہیں جس میں کہ اکبر بابل کی ممبرشپ سیکرسی رکھی جائے وغیرہ وغیرہ پھر ٹوینٹی فور ریٹن اور وربل اورل اجنمنٹس انہوں نے سیکھی ہیں پھر بیس آرڈر اس کمیٹی کے یہ کمیٹی پر یہ ماہ دو آزار اٹھارہ میں اس کو ایک مہینے کے اندر تمام تحقیقات مکمل کرنی تھی ہیں پھر انہوں نے دو مہینے کے ایکسٹینشن دی پھر اس کے بعد لا مہدلد ایکسٹینشن دے دی اور آج تک وہ ایکسٹینشن پر چل رہے ہیں اب انہوں نے جب تحقیقات شروع کی اس میں بڑا دنچاس پہلو جو آپ خطارا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اپریل میں کوئی دس فرانشل چیزیں مانگی کمیٹی نہیں پی ٹی آئی سے کہ آپ یہ دس چیزیں اس میں بنیادی جو اہمیت کی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بینک اکاؤنٹس آپ کے ہیں بینک سٹیٹمنٹس دیں اور جتنے باہر آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی سٹیٹمنٹس دیں یہ انہوں نے لکھے دیکھ دیا اب انہوں نے تو دینا نہیں تھا تو میں نے کمیٹی پہ بہت اس پہ میں نے ان کے ساتھ اس پہ وہ کیا باہر باہر میں یہ کہتا تھا دیکھیں میں آپ کو یہ یہ آپ کو نہیں دیں گے وہ کہتا ہے کیوں نہیں دیں گے میں کہ کوئی اپنے گلے کا پھندہ دیتا ہے اپنے ہاتھ سے نہیں دیں گے تو پھر انہوں نے ہم نے کہا کہ آپ سٹیٹ بنک کو لکھیں تو پھر انہوں نے جولائی تین کو سٹیٹ بنک کو لکھا کہ جو پانچ سال کا پیریڈ انہوں نے تحکے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے تحت کہ دولہ نو سے لے کے دولہ تیرہ کا کہ اس کی تمام بینک سٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کی تمام پاکستان میں ویسے ساکر بنیسار صاحب نے یہ جو پانچ سال کی لیمٹ کر دیا تھا اس سے تو کافی ڈیمیج ہوا ہوگا آپ کا کیس کے نہیں کیس تو اس صورت میں کیس اس لیے نہیں ڈیمیج ہو رہا کہ انہوں نے پانچ سال رکھے میں تو ان کو کہتا تھا آپ مجھے ایک سال دہدے میں آپ کو نکال دوں گا میرے پاس اتنا ایویڈنس کا ہے میں لیے وہ مسئلہ نہیں تھا مسئلہ سے یہ ہے کہ یہاں تو ادارے کے جو تحقیقاتی ادارہ یہ اس کی آئی نہیں ذمہ داری ہے میں تو اپنا ایک شہری کا حق ادا کر رہا ہوں کہ میں نے ایک پارٹی عمران خان ہم سب نے مل کے بنائی ایک بہت بڑے مقصد کیلئے بنائی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ تمام غیر قانونی کام خود نہیں کریں گے اور سسٹم کو پاک کریں گے تو نہیں آپ کے خیال میں کون سے ابھی آپ نے کہا کہ منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے تو کہاں کہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے دیکھیں زیادہ تو میڈلی سے ہوئی نا کیونکہ میڈلی سے آپ قانونی طور پر پولٹیکل فنڈنگ نہیں لاسکتے اوکے تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جتنا پیسہ جمع کی ہے جہاں سے بھی جمع کی ہے اور ملکوں سے ہمسایہ ملکوں سے میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا ہمسایہ ملکوں سے کیا مطلب ہے مگرہ مشرق آپ جدھر جو دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اور ادھر سے پیسہ آیا اور پھر اس کے بعد دبائی سے وہ منی لانڈرنگ یعنی ہنڈی کے ذریعہ آیا پی ٹی آئی کے امپلائیز کے بینک اکاونٹ میں ان سے کیش چیک لیا جاتا تھا اور پیسے ان سے کیش کرائے جاتے تھے اس پیسے کا کوئی حساب نہیں ہے میرے پاس اس کا ہے حساب میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے جو میں ان کو دیا کہ دیکھیں یہ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس کا یہ ثبوت ہے جو ان کی جو کارڈینیٹر تھے میڈلیس کے تو وہ میڈلیس کے ذرکرنیل علی خان ان کا نام ہے ابھی ایکلیٹی سٹوز کا آپریشن کے شانے کوئی چیئر میں لگایا تھا وہ میڈلیس کے ان کے انچارج تھے تو ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ میں تو کروڑا ہوں اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ممبرشپ دیتا ہوں میں تو بہت بڑے پیمانے پر یہاں فنڈ ریزنگ کرتا ہوں فنڈ ریزنگ کا پیسہ کہا گیا لیکن میں آپ سے بات مکمل کرلوں جب مارچ میں یہ کمیٹی بنی ہے بڑے دلچسپ پہل ہوئے تو انہوں نے یہ اپنی سٹیٹمنٹس نہیں دے رہے تھے اب آڈیٹر جب تک بینک سٹیٹمنٹس کو سامنے نہ رکھے وہ آڈیٹ کیسے کرے گا تو پھر ہوا یہ کہ تین جولائی دو ہمارے اس پہ بار بار کے تو الیکشن کمیشن نے خط بکا اب یہ تین جولائی دوہدار اٹھارہ کی ممرات کر رہا ہوں جب پی ٹی اور اس کے حمایتی وہ الیکشن موڈ میں تھے ان کی طباب تھے جو الیکشن کی طرف تھی ورنہ شاید یہ لیٹر بھی میں نہ نکل دا لیٹر نکل گیا بارہ تاریخ کو سٹیٹ بنک کے پریزنگ نے تمام بینکوں کو خط لکا کہ پی ٹی کے جتنے اکاونٹ سے جمع کر آئے الیکشن کمیشن اب وہاں سے جب اکاونٹ آئے کتنے تہیس اکاونٹ آئے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اب تہیس بینک اکاونٹ آئے اور دوزار نو دس میں انہوں نے دو دو تین تین اکاونٹ ڈیکلیئر کیے ہوئے تھے یہ تو دوزار تیرہ میں جا کے شاید آٹھ اکاونٹ ڈیکلیئر کیا تو تہیس اکاونٹ میں مجوریٹی اکاونٹ ڈیکلیئر نہیں کیے تھے اب ان اکاونٹ کو اپریٹ کون کرتا ہے ہمیں انہوں نے جنکیاں دکھائیں میں we are talking about millions of dollars تھوڑا پیسہ تو نہیں ہے اور ابھی تو یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو جب انہوں نے وہ سب کچھ یہ معاملہ چلا تو اس ان اکاونٹ کو operate کون کرتا ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاونٹ ہیں ان کو operate کرتا ہے پی ٹی آئی کے leadership کرتی ہے بشغول عمران خان پی ٹی آئی نے deny تو نہیں کیا ان اکاونٹ سے بالکل نہیں کیا ایک اکاونٹ کو deny نہیں کیا لیکن یہ دیکھئے کہ جو تحقیقاتی دار ہے جو اکاونٹ کو اب فرنزک اس کی exercise کرنی چاہیے تھی کہ اچھا جی یہ اکاونٹ اس کو کون operate کرتا ہے اس میں کہاں کہاں سے پیسہ ہے یہ پیسہ یہاں سے کس کس کے اکاونٹ میں گیا یہ فرنزک exercise ہوتی ہے انہوں نے ڈیڑھ سال دیا پی ٹی آئی کیونکہ آپ اپنے اکاونٹ کی تصدیق کریں کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ سٹیٹ بینک سے اکاونٹ لکھنے وہ آپ کو کہہ رہے گی کہ آپ اپنے اکاونٹ سے تصدیق اس میں ڈیڑھ سال لگ گیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فیک اکاونٹ ہوگی اور سٹیٹ بینک کے لگا دیا گیا اس کی ورینکیشن تو چلی ہوگی اس کو یہ کہہ دے نا کہ یہ ہمارا اکاونٹ نہیں ہے اس میں ہمارا فارہ سب تک انہوں نے یہ بھی نہیں کہا اگر یہ کہہ دیں کہ ہمارا اکاونٹ فیک ہے تو اس اکاونٹ سامنے لیں گے اس کو کون operate کرتا تو اس پر criminal cases بنائیں یہ تو بہت بڑا ایک اور issue اٹھتا ہے کر پی ٹی کی top leadership تھی اس کو operate top leadership اس کو operate کر رہی تھی اب جب top leadership اس کو operate کر رہی ہے اور بڑے پیمانے اس پر پیسہ آ رہے ہیں آپ اس کو conceal کر رہے ہیں top leadership سے کیا ہو رہا ہے امران خاتھ سے لے کے نیچے جیتنی بھی آپ کو اس پر بڑے اہرماتوں پر نکر آتے ہیں وہ operate کرتے تھے میں نام لے ستا ہوں لیکن میں ضرورت نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی مگا دیکھیں نا ایک آپ نے اس میں ایک آپ نے ایک اکاونٹس مینٹین کیے جو کنسیل کیے پھر ان اکاونٹس میں غیر کانونی ذریعے سے بہت بڑے پیمانے پر پیسہ ہیں بہت بڑے بڑے ڈونٹس سے ٹھیک ہے وہ ڈیکلیر نہیں کیے گے کیونکہ کانون کیا کہتا ہے کہ ایک شہری ایک سیاسی جماعت کو فنڈ کر سکتا ہے اور اس کی تفصیل انہوں نے دینی ہوتی ہے تو جب اتنے بڑے پیناوانے پر جو آپ کی ٹاپ ڈیڈرشیپ پر وہ اکاونٹس کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں کر سکتی لوکل کمپنی نہیں کر سکتی تو اب جب آپ انڈیوی کے اوپر تو آپ نے یہ تمام چیزیں چھپا کر رکھیں پھر آپ نے پرائیوٹ بینک اکاونٹس پر پیسہ لیے اچھا پھر ہوا کیا کہ جب یہ جب میرے اختلافات ہوئی شروع میں ان اشروع پر اور معاملات پر تو اس وقت ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے آفر کی مارچ 2013 میں عمران خان کے وہ جو بردر اللہ یا جن پر ابھی وہ معاملات چل رہے سے وہ پہلا پلوٹ والا کیسے تو یہی پہ آئے میرے گھر پر تو میرے گھر پر آکے انہوں نے کہا کہ راستہ ڈھومتے ہیں آپ کا یہ تنازہ تو میں نے کہا آپ وہ بنا لیں جسٹس وجی کو اکانٹوبلیٹی کمیٹی کے اہل بنا لیں یہ میرے سارے شواہد ہیں یہ میرے اضامات ہیں آپ اس کی تحقیق کر لیں اگر تو وہ میرے ثابت ہوتے ہیں تو پہ جن کے خلاف جو کاروائی کرنی ہے وہ ہوگی اور اگر میرے اضامات غلط ثابت ہوتے ہیں میں سے بتا لوں انہوں نے بڑا مشکل ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں ایک سپیشل آڈٹ کر لیتے ہیں اور سوچے کہ وہ نے سپیشل آڈٹ کیا یہاں پہ آڈٹر آئے میرے گھر میں یہاں پہ ان کے یہ جو بردر اللہ تھے جو جن کا آپ نے ذکر کیا جا 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 جل کے میں سے پانچ ایجیز چینج ہو جاتے ہیں اہاں 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 وہ آڈٹر پہ میرے یہاں پہ آئے امراہ خان نے دسخط کیے مارچ نائیں دوزر تیرہ کو اس تیور پہ ان کی اپرووڈ میرے تمام اضامات ثابت ہو گئے امپلوئیز کے سیمپل اکاؤنٹ انہوں نے لے کے کہا کہ یہ پیسہ کہاں سے ہے اس اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ انہوں نے سب کچھ میرے جتنے الزامات اس آڈٹ رپورٹ نے ثابت کر دی اب جو وہ کمیٹی بیٹھی تو کمیٹی کہتی کہ جی پی ٹی آئی والے اس پہ اتراز کرتے ہیں ان کی آڈٹ رپورٹ نہیں ہے ان کی اپنی آڈٹ رپورٹ ان کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہوئی ہے عمران نے سیکشن کیے ہو کر وہ اس کو اور نہیں کرے تو میں نے کہا میں نے کہا کمیٹی کو کہ ٹھیک ہے آڈٹر ملاہورو پیٹھا ہے اب اس کو بلا گئے مریفائے کر دیں نہیں بلا گئے اب یہاں پہ وہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو اتنی تاخیر کیوں ہے کہ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے جب یہ معاملات چلتے رہے لیکن آڈٹ بھی تو عمران خان صاحب کے حکم پہ ہی ہو رہا تو ان کی تو بونافیڈی ہے اگر نیچے لیول پہ کچھ ہوا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی میں آپ ہر پہ کیسے آئے نہیں نیچلے لیول پہ تو نہیں وہ تو جب آگئی آڈٹ رپورٹ تو پھر آپ کاروائی کرتے ہیں اب اس عمل کو جاری تو نہیں رکھ رہتے ہیں وہ جتنی illegal کام ہو رہا تھا وہ جاری ہے وہ جو کمپنیاں دو امریکہ میں بنی ہے اس میں فنڈگ ایک بند ہوگی دوسرے میں کام جاری ہے دوسرا جو کام تھا وہ بھی جاری ہے سب کچھ جاری ہے کسی کو کاروائی تو آڈٹ رپورٹ کا کیا فائدہ وہ تو پھر ایک window dressing ہوگی بیسی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی میں نے تو یہ کرتی آپ نے تو اس کے بعد کاروائی کرنی ہے اور اس کو reorganize کر کے تطیب دینا ہے وہ معاملات تو پھر اس سے آگے بہت دیکھیں نا جب تئیس bank account کھل گئے اور ڈیکلیئر نہیں ہوئے اور اس میں اتنا بڑے پیمانے پر پیسہ آیا تو معاملات تو اور بڑھ گیا تو اسی لیے پھر میں نے دیکھا دو در گیارہ میں میرے اختلافات ہوئے دوہزار تیرہ میں آڈٹ ہوا دوہزار چودہ کی نومبر میں جا کے میں نے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ وہ میں چار سال انتظار کیا لیٹرلی میں نے اسی لیے کہ یہ ہماری پارٹی ہے ہم نے بنائی ہے ایک بڑے مقصد کی میرا سمپل اصول ہے کہ آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے کہ تمہارے ہاتھ گندے ہیں جب میرے ہاتھ اپنے گندے ہیں صحیح اور یہی پاکستان کی سہاست کا علمی ہے سب ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں تم کرو تو تم کرو تو تم چورو تم چورو ساتھ جب تم سارے ہی مل کے سب یہی کام کر رہے ہو تو پھر کیا آپ کو ہم پہنچتے ہیں تو ہم نے تو ایک نئی بنیاد رکھ نیتی سیاست کی کہ ہم نے کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے اب پرانے چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ تو چینج ہو گئے نئے چیف الیکشن کمیشنر آگیا تو یہ پھر اب کیس اثر نو آرگو ہوگا یا اب کیا ہوگا اس سکروٹنگ کمیٹی کی ریپورٹ آئی آپ کے پاس کے نہیں آپ کو اس کی کوپی ملی نہیں ملی نہیں ہمیں ہمیں تو سکروٹنگ کمیٹی کی ریپورٹ چھوڑے ہمیں تو پی ٹی آئی جو چیزیں جمع کرائی ہیں ہمیں اس کا بھی ایکسس نہیں دے رہے حالانکہ آئین ہی ہمارا حق ہے ہم ہر دفعہ اس کو کنٹیس کرتے ہیں ہمیں وہ ابھی تک نہیں دیے وہ جو تئیس بینک اکاونٹ نکلے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سکروٹنی ہے کہ اپنے اس میں وہ لکھتے ہیں اور یہ ریپورٹ بھی ہو گیا میڈیا میں اس لئے میں آپ سے شیئر کرنا کہ ہم جو پی ٹی آئی جو اکاونٹ نکلے ہیں وہ ہم ان کو نہیں شیئر کریں گے they refuse کہ جو میں نے کیس کی ہے کہ ہمیں وہ اکاونٹ آپ کس کی پردہ داری کر رہے ہیں اور اس پہ وہ وجہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ہم پہ پی ٹی آئی کا بڑا پریشر ہے سکروٹنگ کمیٹی کہتے ہی ہے کہتی ہے لکھ کے تو الیکشن کمیشن کیا کہتے ہیں جب لکھ کے وہ کہتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسی تحقیقات ہے کہ جس کی خلاف تحقیقات ہو رہی ہے وہ تحقیقات کو انفرنس کر رہے ہیں جب آپ خود لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کا ہمیں بڑا پریشر ہے تو آپ تحقیقات کیا کریں گے مطلب یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ مزاق بن جاتا ہے اس کے بعد جب جب الیکشن کمیشن نے ان کو ڈیڈلائن دیا کہ سیونکین آگسٹ دوہزار بیس تک آپ اپنی ایک ریپورٹ بنا کے دیں تو میں تو حد تک ہے یہ کہتا ہے میں کہ وہ ریپورٹ ہم نے مارچ فیفت اور آگسٹ تھرٹین کو لکھ کے کمیٹی کو دے دیا ریکارڈ کے لیے کہ یہ جو تحقیقات ہے یہ تحقیقات نہیں ہو رہی یہ کوئی تحقیقات نہیں ہے ہم ایک ربر سٹم مور لگانے والے نہیں ہیں کہ ہم جالی کا آگسٹ پر مور لگائیں گے ہم اس تحقیقات کو ریجیٹ کرتے ہیں ہم نے پوری اس کی ڈیٹیلز دے دی کہ آپ نے تیئیس بینک اکاؤنٹ ہمیں نہیں دیئے آپ نے پی ٹی ایلے جتنے مٹیئل جمع کریا وہ ہمیں نہیں دیئے آپ نے جو سپیشل آڈٹ خود کرایا تھا اس کی تصدیق نہیں کی آپ نے ابھی تد ایک بینال اقوامی اکاؤنٹ نہیں لیا ایک بینک سٹیٹمنٹ ان کے پاس نہیں ہے چھے انہوں نے تسلیم کی ہیں ہم نے ان کو لائیڈز بینک کے دو اکاؤنٹ دیئے برطانیہ کے امریکہ کے ڈنمارک کے اور ایک اسٹریلیا کے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارے پچاس ان کے چپٹرز ہے تو آپ سوچیں کہ پچاس تو کم از کم اکاؤنٹس ہوں گے ان کے انہوں نے ان چھے میں سے ایک بھی بینک سٹیٹمنٹ ابھی تک جمع نہیں کر رہی تو آپ جب بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہیں جنہیں اکاؤنٹ سے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں جو انٹرنلی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے وہ آپ نے خفیہ رکھ لیا ہے بھئی آپ کیوں خفیہ رکھ رہے ہیں آپ کا کام ہے تحقیقات کرنا اس کی فرنسک آڈٹ کرنا آپ کو تو چاہیے تھا کہ ابھی تک تمام ایجنسیز کو خط لکھے ہوتے تھے کہ یہ اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ ہے یہاں سے آ رہا ہے یہاں جا رہا ہے اس سب کی پوری ایک نقشہ بنا کے دو یہ ہوتا ہے فرنسک ایک سائز یہ ہی کیا تھا ہے شکر سکیم میں شکر سکیم میں دو تین رفتوں میں پوری تفصیلی رپورٹ آگئی تھا تو یہاں کیا رکاوٹ ہے یہاں رکاوٹ یہ ہے کہ میں یہ ہی بار بار رفت کر رہا ہوں یہ اس میں وہ اصلی مسٹری ہے کہ جب آپ جیسا میرے وکیل نے دو جون کو جب ہیرین ہوئی الیکشن کمیشن میں اس میں نے کہا کہ جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے انویسٹیگیٹ کرنے کی تو انویسٹیگیشن کیسے ہوگی اب انہوں نے تازہ ترین جو کو آرڈر دیئے کہ ہفتے میں تین پیشیاں کریں کیونکہ وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے پریشر پڑا تو فیصلہ کی اب اگلی تیرا تعریف کو ہو رہی ہے اب مجھے یہ بتائی جاں تیرا جانوری کو تو اب ہم جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اب پھر اس کے بعد وہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ پھر کچھ ڈاکومنٹ ان کو دیتے ہیں ہم ان کو دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں ڈاکومنٹ دیں کہتے ہیں نہیں نہ وہ ان کی کوئی نہیں تو کمیٹی نے اپنی ریپورٹ الیکشن کمیشن کو نہیں دی اس میں سترہ کو دی رہا اس کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ستائیس آگسٹ کو دوزار بیس کو اس ریپورٹ کو ریجٹ کر دیا اس میں انہوں نے لکھا ہوئی ہمارے تمام جو جو خرچات تھے وہ الیکشن کمیشن نے اس کی تصدیق کی ستائیس آگسٹ دوزار بیس کے آرڈر میں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے تو authenticate کیا ہی نہیں ہے آپ نے تو investigate کیا نہیں ہے ہمیں تو بڑی مایوسی ہوئی ہے یہ لکھا ہے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ نہ آپ نے verify کیا نہ آپ نے ثبوت کی تصدیق کی نہ آپ نے کوئی conclusions draw کیے تو یہ آپ نے کیا کیا ہے ڈھائی سال بار تو دیکھیں نا جب آپ کرنے کو جائیں گے تو یہ دو تین ہفتے میں تمام facts تو پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کچھ منگوانے ہوں گے باہر سے جو accounts ہیں اس کے بعد آپ نے میک آ کے دے دوں گا ان کو نہیں اچھا اس میں کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاید کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے نا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب کا ایک clean image ہے آپ اس کو hit کر رہے ہیں آپ آپ اپنی پرانی ranges جو ہے نا وہ ان کے ساتھ score settle کرنا ہے یہ یہ بھی بات اب پرانی ہو گئی ہے مثلا بھی طلب نے ایک پروگرام کیا تھا نا اس میں بھی انہیں یہ کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو آج طلب مجھ سے زیادہ عمران کو criticize کر رہے ہیں آج آپ مجھ سے زیادہ عمران کو criticize کر رہے ہیں آج جتنے ان کے حمایتی تھے anchors تھے دوسرے جو credible وہ آج مجھ سے زیادہ تو کیا ان کی گزاتی رجیش ہے نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میرے سامنے فیکس آئے جب جب میرے دیکھیں مجھے آپ دنیا کا کوئی ایک اماندار شخص بتا دے جس کے اردگل سارے خیانتی ہوں کوئی ایک بتا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو دیکھیں نا جب میں میرے لیے تو سب سے بڑا شوق ہی یہی تھا کہ عمران کیسے ان لوگوں کو defend کر رہا ہے جن لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ یہ کچھ اور ہے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور وہی بات کی جو آج وہ کہتا ہے جب وہ یہ آتے ہیں نا کیسے کہ میں نے دیکھ لیا ہے وہ بھئی آپ کا کیا کام ہے دیکھنا کام ہے کسی تحقیقاتی ادارے کا یا کسی لوگ کا یا کسی کمیٹی کا جس کو آپ نامزد کریں وہ انڈیپیڈنٹی دیکھیں آپ کے سامنے ثبوت آئیں گے تو اس لیے یہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بتاتے رہے ہیں یہ بہت بڑی میتہ ہے خان صاحب نے آرڈنٹ بھی کروایا آرڈنٹ کرانے کے بعد نتائج سامنے آئے کسی کے اخلاف کوئی کاروائی نہیں کی اور پھر آپ جو ہے الیکشن کمیشن میں گئے اور الیکشن کمیشن دوزہ سولہ سے اب تک آہ چاہوڑا 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 سے دوزہ چاہوڑا دوزہ مارچ دوزہ اٹھارہ میں سکروٹنی کمیٹی بنی ہے دیکھیں ہمارے دیکھو میں آپ سے ایک دل سے بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے میں یہ میٹس بنی گئے ہیں کوئی پیدائشی اماندار نہیں ہوتا کوئی پیدائشی بنادار نہیں ہوتا زندگی میں انسان بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں جب آپ اپنے اوپر کوئی obsession بنا لے نا کہ میرا یہ obsession ہے میں نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے تو وہ obsession پھر آپ سے بہت کچھ کرواتا ہے بہت compromises کرواتا ہے اس نے اپنا ایک obsession بنا لیے کہ میں نے وزیراعظم کرنا ہے تو وہ اتنے compromises اور پھر ایک دفعہ جب آپ سربری سلوپ پہ compromises پہ چل پڑے نا آپ کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں آپ کو خود نہیں پتا چلتا ہے اچھا بابر صاحب یہ اس میں جو prohibited funds جو ہیں ایکچولی تو ہم اس میں prohibited funds کی بات ہو رہی ہے نا prohibited funds کے حوالے سے maximum کیا پاپا نیشمان آپ کا قانون کہتا ہے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ بہت سرکار ضبط ہو جائے گا یا اس کے بہت چیز ہوگی تو پھر انویسٹیگیشن کے بعد کہیں آپ جا کے آرٹیکل سیونٹین کے نیچے اگر آپ فارم ایجینڈا کے اوپر کام کرے تو پارٹی کے اوپر کچھ آ سکتا ہے تو آپ پی ٹی آئی کو بہن کروانا چاہتے ہیں یا امران خان صاحب کو ناہل کران بلانا چاہتے ہیں یا funds جو ہیں آپ وہ confiscate کرنا چاہتے ہیں دیکھیں پانکستان تحریک انصاف میرے سمیت چند لوگ نے اور امران نے لیڈ کیا اور امران نے بڑی محنت بھی کی اور ہم نے اس کا ساتھ بڑے 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 وقت دیکھیں یعنی یہ میری گاڑی ادھر کھڑی ہے اور امران اس میں بیٹھ کے جو میں صبح شام اس کو پھراتا تھا تو کہتا تھا اکبر میری پوری سیاسی میری پوری پی ٹی تی تیری کار میں آ جاتی ہے ہم دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے گھنٹوں گھنٹوں ادھر یہ کورڈ بزار کے ساتھ سنٹرل آفیس تھا تو انسان تو چھوڑی ہے جانور بھی ہمارے دفتر میں نہیں آتا تھا اور یہی پاں اوپر رکھے ہوتے تھے ٹیبل کے اور وہ کسے کہانیاں ایک دوسر کو سنا لے تو کہتا ہے ہماری سیاسی جماعت میں کیا پڑے لیکن ایک کنوکشن تھی ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھیں یہ جو آج جو پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کا مسخ شدہ چہرہ ہے یہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں اس کا کیا پی ٹی آئی سے تعلق ان سب کو میں کھڑے کھڑے میں ہم نے یہی تو ہم نے بڑا اس وقت جو پی ٹی آئی اسلی پی ٹی آئی وہ تو خاموش ہے وہ تو ڈورمنٹ ہے وہ تو بیٹھیں گی ہے اور وہ وقت آئے گا کہ جب اس کو اٹھائیں گے اب تو پی ٹی آئی تو اس وقت تو پی ٹی آئی کا جو حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سخت الفاظ سے لوگ اور جس شدت غصہ ہیں یہ غربت اور یہ بے روزگاری اور یہ مہنگائی اور جو تنگ آئے گئے لوگ تو وہ جو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں نے خیالا ہے جو میری زندگی میں میں نے یعیہ خان کی ایک حکومت دیکھی تھی جس میں شاید لوگ اس سے زیادہ کیوں کہ اتنا بڑا انہیں سانہ کرائی تھا اس کے بعد یہ شاید واحد حکومت ہے جس سے لوگوں کے اتنی اتنی تپش ہے تو میرا سوال تو میرا آپ کرانا کیا چاہتے ہیں میں کرانا کیا چاہتے ہیں امران خان کو نائل کرانا چاہتے ہیں تو امران خان وہاں تک کوئی دعوت جاتی ہے تو میں شاید اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور انشاءاللہ کھڑا ہوں گا میرا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی اریجنل فارم میں جس مقصد کیلئے بنی تھی جن لوگوں نے بنائی تھی فورن فنڈنگ کے اس کے فورن فنڈنگ کے نتیجے میں اوپر سے نیچے لے جو بھی لوگ کرپشن میں انوارڈ ہیں جو بھی اس الیگل کام میں انوارڈ ہیں ان کو اس چھانی چھانی سے گزرنا پڑے گا اور ان کو چاہے پیسہ ضبط ہوتا ہے جو لوگ فنڈنگ میں انوارڈ ہیں ان پر تاہیت پابندی رکھتی ہو کسی سیاسی جماعت کا کوئی عوضہ نہیں رکھ سکتے تو چاہے کوئی بھی ہو پی ٹی آئی کا اب یہ تو بہت دور کی کوڑی ہے کہ امران خان جو ہیں انہوں نے ڈیکلریشن دیا ہے کہ ہاں یہ فنڈ ٹھیک ہیں ٹھیک سورس ہیں ان کا تو وہ مس ڈیکلریشن میں آئے گا اور مس ڈیکلریشن پھر اس کے بعد باسٹ اور ٹریسٹڈ لگے وہ تو ایک لمبی کا آنی ہے لمبی نہیں ہے نا اور بھی وہ جو اکاؤنٹس ہیں اس کو بشمول امران خان وہ آپریٹ کرتے تھے جن کو کنسیل کیا گیا جس میں بہت بڑے پیمانے پر غیر کانوری فنڈنگ ہوئی ہے کیسے نہیں ہوگی آپ کے خیر ملینز اور ملینز ڈالرز ملینز اور ملینز اور ملینز اکاؤنٹس ہیں یہ تو ابھی جولیہ دوزہر عشر میں نکلیں ہیں این اور یہ ایک میگا سکم ہے and not declared and where it went کہا کہ دیکھیں اس میں آپ پہ کنسیرمنٹ کا کیس بنتا ہے منی لانڈرین کا کیس بنتا ہے اس میں کرپشن کا کیس بنتا ہے یہ ایک میگا سکیم ہے لیکن جب انسان آپ اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا ٹریجیڈی ہے کہ ہم کبھی کبھی جب رول پہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سات چیز سے بالاتار ہیں I am the law ہوتا نہیں ہے کہیں کہیں پکڑائی ہوتی ہے اور میرا آخری دن تب یہ مقصد ہے کہ اس پی ٹی آئی کی اسلام میں نے کرنی ہے اسی پی ٹی آئی کی جو اریجنل پی ٹی آئی کو ہوایب کریں گے اور میں عمران کو بار بار election commission کے بعد کھڑے ہوگئے کہتا تھا عمران forensic audit کرا دو election commission کے نیچے کرا دو جو بھی نتائج ہے نکلیں قبول کرو میں case واپس لینے کے لیے تیار ہو میں یہاں تک offer کیلو لیکن کہاں لیکن کہاں تو اب بات بہت آگے جا چکی ہے اب تو جو evidences آ چکے ہیں وہ the law must take its course ٹھیک ہے ابھی وہ معاملات اس قسم کے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام چیزیں کھل کے عوام کے سامنے آئیں گی تو اس کے لیے عمران will have to sacrifice اس کو قربانی دینی پڑے گی اور میں اس کے پیچھے نہیں ہوں میں اس کو گرانے کی چکر میں ہرگز نہیں ہوں لیکن اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا he'll have to allow جنہوں نے party بنائی ہے وہ party کو cleanse کریں اس کو reef fresh کر کے دار ان workers جن کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے مارا ایک فانڈنگ پریزنٹ تھا منسیرہ کا نویل خان اس کی ماں بستر مرد پتی شاپت خانہ میں اس نے اپنی ماں کے زیورات بیچے اور خان کے لیے جنسیں arrange کیا منسیرہ میں وہ مر گیا اسی depression میں چند سال پہلے آپ کو پتا ہے ایسے لوگ تھے اس کی family کا ابھی تک کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے پانچ سال کے پی میں دھائی سال یہاں فیڈل میں ہو گئے اس نوید خان کی family کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جا کے کوئی پوچھیں کہ بھئی اس کے خاندان کا ہے کچھ معاملات مجھے پتا ہے کیا معاملات ہے یہ اس حد تک انسانیت کو ہٹ چکے ہیں بے رہم ظالم ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے تو یہ ان معاملات کے ہم نے یہ پی ٹی ہم نے میں نے اپنی اگر زندگی وفد کی تو میں بیسی بس خاموش گھر میں تالہ لگا کے بیٹھتے ہوں میں کیوں نہ لڑوں اس مقصد کے لیے میرا مقصد تھا کہ ہم مل کے ابھی باہر لڑ رہے ہوتے مافیاس کے ساتھ حالات ایسے بنے کہ مجھے اپنے پارٹی کے اندر لڑنا پڑ گیا اور میں لڑوں گا انہوں نے کیا نہیں کیا کہ مجھے یہ دنائے کریں کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں ابھی بھی سپریم کورٹ میں عمران خان کی پیٹیشن پڑی ہوئی ہے کہ اب پر بابر ممبر نہیں ہے پیٹی تمہیں میری ممبر شکر کیا کیونکہ مجھے کیس سے الگ کر کے کیس کو دعفلہ دختر کرنا چاہتے تھے کہ جب میں اس کی انسپریشن ہوں میں چلا رہا ہوں میں الیکشن کمیشن میں میرے حق میں فیصلہ ہے یہ ٹی وی پہ آکے بولتے ہیں پارٹی سے نکال دیں یہ قانون کے رکھوالے ہیں حکومت میں جواب آپ کے خیال میں عمران خان اماندار ہیں یا نہیں صادق اور امین ہیں یا نہیں صادق اور امین تو دیکھیں ایک ہی شخصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں کروں با سکتے دیکھیں میری باس میں وہ جو صادق اور امین کا سیڈکیٹ جو دیا بھی ہے نا وہ ایک کیس کے اگر آپ اس کو صحیح بھی لے لیں تو وہ ایک کیس کے پیرابیٹر میں ہے جس کیس میں وہ پروپرٹی کا ایشو در دوسرہ تیسرہ وہ اس کی پوری لائف کو تو انکمپس نہیں کرتے وہ فورن فنڈنگ کیس کو تو انکمپس نہیں کرتے وہ جو بینکس کنسیل کیے گئے اس کو تو انکمپس نہیں کرتے وہ جو ان لوگوں کی پشت بنائی گی لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کو آؤٹسوس کیا گیا ہے کرپشن کو ٹھیکے پہ دیا گیا ہے جتنے بھی ان کے دوست ہیں لیکن سیمان خان صاحب کے بینک بیلنس جو ٹیکس ڈیٹرنز آتے ہیں ان کے اندر کوئی ہے کوئی ایسا غرقانونی اضافہ تو ہے نہیں تو کیسے پھر اتنی امیلیونز آنڈرز کھانے گیا ابھی تک جتنے ان کے دوست ہیں یہ ان کے ڈونرز یہ نا جن کو انہوں نے عوضے دیئے پھر ان پر سکینڈلز بنے پھر انس کی سکینڈلز کی انکوائری کوئی ایکشن لیا گیا تو یہ آؤٹسوسن کروکشن نہیں ہے یہ جب جاتے ہیں ادھر ڈیوز اور خود ایرانیا کیا کہتے ہیں سارے چار لاغ ڈالر کتنے ہیں اتنے ہی کہتے ہیں کہ مجھے میرے دو دوستوں نے دیا اگر یہ ویسٹرن کنٹری کا کوئی پرائی منسٹر ہوتا تو اس کو اسی وقت ریزائل کرنا پڑتا کہ تمہیں دو سارے چار لاغ ڈالر کس خوشی میں دے رہے ہیں بھائی اس سے بڑا میگا کیا ہو سکتے ہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے پیسے سے کچھ خرچ نہیں کیا تھا نہیں نہیں وہ سرکار سے پیسے کرتے تو بہتر تھا کیونکہ جب دوست آکے اور وہ فرن کرتے ہیں آپ کو تو کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں ویسٹ میں اسے آکے کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ ایکچولی کیا کے نہیں کیا وہ کہتے ہیں کانسٹ اف انٹرس ہو گیا ہے عمران مسالے نہیں کرتا کہ انٹیئر منسٹر جو ہے وہ اپنی پی ایس پی اے کو فون کیا ویزا کے لیے اس کو اس کو ریزائن کر رہے پڑے تو آپ وہ میار کیوں نہیں آپ کو کب تک کنکلوڈ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے یہ کیس آب کا یہ تو ہو جانا چاہیے تھا کب کا کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا یہ تو ہمارے نظام کی کمزوری ہے ہماری مسئلتیں ہیں یہ اداری کی کمزوری ہے آپ نظر آ رہا ہے کیا آپ ہو جائے گا دیکھیں میں سمجھتا اب میں کچھ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ دو تین ہفتے کی اس سے زیادہ کا کیس نہیں ہے ایوڈنس موجود ہے یہ کانڈٹ کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز لینی اور اس کا سامنے رکھ دینا ہے انہوں نے فیصلہ دے دینا ہے یہ پیسہ غیر کانونی فنڈنگ سے آیا ہے یہ اس ملک سے آیا ہے یہ اس ملک سے آیا ہے یہ پیسہ اس کا کوئی سوس ہے آپ کو پتا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ پرائپریٹڈ فانڈ ہیں یہ باک سرکار ضبط کر لیے ہیں تو سیٹیسفیٹ ہوں گے آپ نہیں نہیں میں تو اس کے پورا جو وہ ہے اس پہ کروگئے کہ جو لوگ اس میں انوالڈ ہیں ان سب کو اس چھلنی سے کرمینل کیسز ان کے اخلاف جو کرمینی اس کے ان کی اطاوٹی بلیٹی مجھے کوئی اس کے دلچسپی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں پہلے میں آخر میں میں آپ سے یہ کہہ رہا چاکتا جب میں نے یہ کیس کیا میں اسی گھر میں اوپر تین سال انتظار کرنے کے بعد دوزار گیارہ میں میں نے ان سے اختلافات ہوئے اور دوزار چودہ میں میں کیس کرنے کی میں دو رقعہ نفر پڑی اور میں نے اللہ سے دعا کی میں نے کہا یا اللہ میں حق پہ ہوں میں بڑے مقصد کے لیے ہوں مجھے سر خروق ہے یہ جو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی اور جو باتیں کی ہیں میرے پاس نہ فوج تھی میرے پاس نہ پیسہ تھا پیسے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں انہوں نے مجھ پہ جو الزامات لگائے نومبر چودہ کو میں کیس کرتا ہوں نومبر پندرہ کو انہوں نے جو پریس ریز جاری کی یہ شیری مزاری یہ عمران خان جو حلیظ ترید مجھ پہ الزام لگا سکتے تھے میں اس کے پچھ پہ نہیں کیا میں اپنے اس مقصد کے سامنے رکھا تھا میں ذاتی ہوتا ہے میں کیا نہیں کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا انہوں نے پندرہ کو میرے خلاف یہ یہ بات ہے میں نے دو رقاب نفل پڑھ کے نکلا میں نے کہا یا اللہ تم میرا وسیلہ بن آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیس اس حد تک کیسے پہنچا یہ اللہ پی ڈی ایم کو آج وسیلہ بنا رہا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے کل یہ تمام پارٹیاں اسی اس چلی سے گزریں گی تو آپ کا جو لیٹرشپ کا جو ایک اور بڑا مقصد کیس کا آپ کی لیٹرشپ کی نرسری جو ہوتی ہے وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اگر سیاسی جماعتوں پر انڈیویجورز اور خاندالوں کا قبضہ ہے تو وہ لیٹرشپ کیسے ہوبرے گی ہر وقت یہ ٹریسز نہیں ہوتا آلٹرنٹ کیا ہے ہی امران کا پہلے یہی دلیل دیتے تھے نواز شریف کا آلٹرنٹ کیا ہے جی ان کا آلٹرنٹ کیا ہے آلٹرنٹ ابھی پچھلے تین چار سالوں میں برداریہ میں دو جنرل الیکشن میں تین وزیراعظم بن لے ہیں ایک دفعہ بھی لو کافیڈنس نہیں ہے اسی سیاسی جماعت نے اپنے نئے پرائم منسٹر پروڈیوز کی ہیں کیونکہ وہاں پرائم منسٹر تو ایک قسم کا سامنے آتا ہے اس کی ذمہ داری وہ پوری نہیں کرتا اس کیتے ہیں thank you very much ادھر وہ کوئی مسیح سیسیح کا کانسٹ کوئی نہیں ہے تو اب اگر آپ سیاسی جماعت کو آزاد کریں گے کس طرح آزاد کریں گے اب بجائے اس کے لیے کہ ان کے خلاف یہ تو ایک پر پریسیڈنٹ بنیں گے نا میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے فنڈ سیکھوں گے اور اس کا اور لیڈرشپ کی کانٹیبیلٹی ہوگی تو اسے کیا ہوگا کہ وہ ادارہ بنے گا جب تک یاد رکھیے میں کمکلور کر رہا ہوں کہ جب تک پاکستان میں سیاسی جماعتیں ادارہ نہیں بنیں گی وہ نیرسری اور لیڈرشپ نہیں بنیں گی ہم ہمیشہ اسی کرائیس پر رہیں گے اور اب تو ہمارا سروائیول کا کرائیس آگیا ہے یہ تو تباہی ہے یہ تبدیلی نہیں ہے ڈھائی سال میں جو کچھ ہوا یہ تو کمپلیٹ تباہی ہے تو ہمیں اس سے نکلنے ہمیں آگے چلنا چاہیے ہمیں ہمیں پرسنیلیٹیز کا حکم نہیں منا چاہیے اور میں تو عمران کو اس کے باوجود میں پھر بھی اس کو ایک پیسیج دیتا ہوں میں کہتا ہوں پریز میک میں دیائیس کم دیائیس کم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل یہ مقدمہ جہاں ایک طرف تو پی ٹی آئی کی کے خلاف ہے کہ ان کی فورن فنڈنگ کا کیس ان کے خلاف بابر اکبر ایس بابر جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے سیاسی نظام اور سیاسی جماعتوں کی تطہیر کے لیے یہ ایک بہت اہم کیس ہے شرائع دستور سے بلکل مصدیقی کو ایک ویس لائف سے اجازت دیجئے بہت شکریہ